دوستو اس ویڈیو میں جانیں گے روکی اور رانی کی پریم کہانی کے پہلے دن کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں اور ساتھی آپ کو بتائیں گے کہ فلم کا بجٹ کتنا اور فلم کو کتنے سکرینز میں ریلیز کیا گیا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک ضرور دیکھئے گا دوستو آج روکی اور رانی کی پریم کہانی فلم ریلیز ہوئی ہے ویسے اس فلم کا برس تو زیادہ نہیں ہے لیکن کوئی اور فلم نہ ریلیز ہونے کے کرنے اس فلم کے چلنے کے بہت زیادہ چانسز ہے اس فلم میں رنویر سنگھ اور آلیا بھرٹ لی ٹول میں نظر آئے ہیں یہ فلم دونوں کی ساتھ میں گلی بوئی کے بعد دوسری فلم ہے اس فلم میں دونوں کے علاوہ دھرمیندر جیب اور شوانہ ازمی بھی نظر آئے ہیں اس فلم کو کرن جوہر نے ڈائریکٹ کیا کرن جوہر کی ڈائریکشن میں بنی آخری فلم اے دیلہ مشکل تھی جو 2016 میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ فلم باکس آفیس میں ہیٹ رہی تھی اب تک کرن جوہر کی ڈائریکشن میں بنی ایک بھی فلم باکس آفیس میں فلوک نہیں ہوئی ہے اسی ریکارڈ کے چل تھی روکی اور رانی فلم کی پریم کانی نے ریلیز سے پہلی ہی پروفیٹ کما لیا ویسے اس فلم کا ٹوٹل بجڈ لگ بک دو سو دو کروڑ ہے لیکن اس فلم نے ڈیجیٹل رائٹ سیٹلائٹ رائٹس اور میوزک رائٹس سے اچھی ریکاوری کر لیا جس سے اس فلم کا ٹھئیٹریکل بجڈ تقریباً 52 کروڑ ہو گیا دوستو اگر بات کرے سکرین کاؤنٹ کی تو اس فلم کو انڈیا میں لگ بک 3600 سکرینز کے ساتھ ریلیز کیا گیا ہے تو اوہر سے اس میں لگ بک 900 سکرینز کے ساتھ ریلیز کیا گیا ہے یعنی اس فلم کو دنیا بر میں لگ بک 4500 سکرینز کے ساتھ ریلیز کیا گیا ہے دوستو اگر بات کرے کلیکشن کی تو اس فلم کی ایڈوانس بوکنگ تو کچھ خاص نہیں ہوئی ہے لیکن فلم کے ریویوز اچھے آئے ہیں جس سے اس فلم کی سپورٹ بوکنگ شام سے اچھی رہ سکتی ہے یہ فلم اپنے پہلی دن میں انڈیا میں لگ بک 9 سے 11 کروڑ کی رینج میں نائٹ کلیکشن کرنے والی ہے تو لگ بک 13 سے 16 کروڑ کی رینج میں ورلڈ ویٹ کلیکشن کر سکتی ہے تو دوستو کیا آپ اس فلم کو دیکھنے کے لئے انٹریسٹڈ ہو یا نہیں کمنٹ کر کے بتائیے گا اور دوستو اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہو تو ایسی بوکس آف اس کی کلیکشن اور فلموں کی سبھی جان کر ہی پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دعا دیتا کہ ہمارے ویڈیو کیا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے